موسیقی پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے ان صاحب کے بارے میں ہواپفولی آپ سب انہیں اب تک جان چکے ہوں گے یہ خان صاحب کے وکیل ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب پہ جو ہے وہ اتنے زیادہ کیسز بنایا ہوئے ہیں دو سینچرییاں کی ہی ہیں خان صاحب کے اوپر دو سو سے زیادہ کیسز ہیں اور یہ خان صاحب کے جو ہے وہ وکیل ہیں نام ان کا شیر افضل مروت جس طرح نام ان کا شیر ہے یہ واقعی شیر ہیں آپ کہلیں کہ آپ اندازہ کریں جو پی ٹی آئی کا حال کیا گیا ہے خان صاحب کے وکیل پہ جو ہے وہ کتنا پریشر ہوگا کہ آپ جو ہے وہ خان صاحب کے کیس نہ لڑیں پھر بھی جو ہے یہ شخص یہ بندہ یہ شیر واقعی نر کا بچہ ہے یہ شیر ہے تو یہ پیچھے نہیں ہٹے بالکل بھی ہوتاتے بھی تھے اس کے باوجود یہ پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹے اب اس ویڈیو میں پیارے پاکستانیوں اور اب تو یہ آپ کہہ لیں کہ بقاعدہ صرف خان صاحب کے وکیل نہیں ہیں سپوکس پرسن بھی ہیں میڈیا پہ آتے ہیں کھلم کھلا کہ خان صاحب کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پروگرامز میں ان کو بلائے جاتا ہے پرائم ٹائم میں یہ جو شام کو ٹی وی شوز چل رہتے ہیں ان میں بقاعدہ ان کو بلائے جاتا ہے اور یہ خان صاحب کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بڑا شیروں کی طرح دفاع کرتے ہیں کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کچھ بھی نہیں اب پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں جو چیز آپ کو دکھانی ہے یا بتانی ہے وہ یہ ہے اس خاتون کو بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں خان صاحب نے تو اس کو بین بنایا تھا سر پہ دوپٹا کرایا تھا بڑی اس کو عزت دی تھی انفارمیشن منسٹر اس کو بنایا تھا لیکن یہ خیر اس کو عزت جو ہے وہ راس نہیں آئی اور آج کل خان صاحب کے خلاف یہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی ہے ایون یہ تک اس نے کہہ دیا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ دیسی گھی میں کھانے جو ہے وہ بنا کے دیا جاتے ہیں جیل میں اس عورت کو اس چیز کیوں پر بھی تکلیف تھی علیکہ یہ سچ نہیں ہے خان صاحب کو کوئی دیسی گھی کے جو ہے وہ کھانے نہیں بنا کے دیا جاتے آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے خان صاحب کو جیل میں زور زبردستی ڈالا ہوئے اور جس حالات میں رکھا ہوئے وہ خان صاحب کو دیسی گھی میں کھانے بنا کے دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو سیدھے سیدھے بکواس تھی تو پیارے پاکستانیوں یہ جو خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب یہ ایک ٹی وی چینل پہ آئے تھے ملیہ حاشمی کے پروگرام میں وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے بڑی زبردست اور کھل کے بات کی پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سنیں کہ شیر افضل صاحب نے کیا کہا پھر آگے مزید بات کرتے ہیں اللہ کرے کبھی آپ آجی سے کسی ساتھ اس طرح بات چیت ہو جائے ان کو کسی نے سیر حافظ جواب دیا نہیں ہے لیکن آپ آجی جو ہیں واقعی ہماری آنٹی ہیں لیکن ایک بات میں ارز کر دوں کہ ان کی جو باتیں ہیں یا پرویس خٹک کیے یا چوہان کی ہیں کون زی صور آدمی جو ہیں ان کے ان دلائل کو یا منطق کو مان سکتا ہے اور ویسے میری دعا ہے کہ اللہ کرے کبھی ایسا موقع تو نہ ہے کہ ادھر فردوس آپا ہوں اور ادھر آپ ہوں کیونکہ میرے اندر تو اتنی حمد نہیں ہے کہ اگر لڑائی پڑ جائے تو میں کوئی چھڑوا سکوں کیونکہ وہ بہت اگریسیو بھی ہو جاتی ہے سیٹ پہ آپ نے غالباً وہ ایک فٹیج دیکھی ہوگی جس میں پیپلز پارٹی کے مندو خیل صاحب کے ساتھ باقاعدہ ہے یعنی وہ ان کی باکسنگ کمپیٹیشن ہو گیا تھا ہم خواتین کا اعترام کرتے ہیں دل سے پتھان لوگ تو پھر بالخصوص لیکن اگر کسی پتھان پہ خاتون املاہور ہوتی ہے تو پتھان کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی ہے کہ تپڑ کالے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا شیر افضل صاحب کو جو کہ خان صاحب کے وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فردوس آشیق آفان جو آپا ہے جو آنٹی ہے ہماری یا وہ جو ہے کھٹک ہے پرویز کھٹک یا وہ ہے یا اور کوئی ہے یہ جو بھی بیانبازی ہیں آج کل کر رہے ہیں خان صاحب کے خلاف ان کی کیا اوقات ہے ان کی باتوں کو جو ہے وہ کون مانے گا اور بات بھی ٹھیک ہے ان کی تو اپنی کوئی پہچان ہی نہیں تھی خان صاحب کی وجہ سے جو ہے ان کو پہچان ملی اور آج خان صاحب کے خلاف ہی جو ہے نا بولنا انہوں نے وہ شروع کر دی ہے وہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ جی دھور دھور ہیں مالکان ہوئی پہ گئے اور کتیوں یہ پنجابی میں جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب ان کے مالک تھے انہوں نے پالا خان صاحب نے عزت دی اور اب جو ہے وہ خان صاحب کو یہ لوگ پڑ گئے ہیں تو کہنے کا مقصد ہی ہے کہ وہ شیر افضل صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ بس دعا کریں کہ آپ اور جو ہے وہ فردوس عاشق آوان صاحبہ جو ہے کسی ایک پروگرام میں نہ ہوں کیونکہ وہ جو فردوس عاشق آوان ہے جو آنٹی ہے وہ کافی اگریسیو ہے غصے میں آ جاتی ہے اور میں نے کلپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا جس میں وہ بقاعدہ جو ہے اس نے مکہ شکے کرا دیئے تھے پیپلز پارٹی کا ہے اس کا نام قادر مندو کھیل اس کو فردوس عاشق آوان اپنی سیڈ سے اٹھی اور بقاعدہ تین چار پنچ مار دیئے وہ بچارہ دیکھتا رہ گیا کہ میں کروں تو کروں کیا ظاہر ہے وہ خاتون تھی اور یہ پتھان تھا تو وہ وہ تھوڑا حقہ بقی رہ گیا میں اب کروں تو کروں کیا تو یہی چیز جو ہے وہ شیر افضل صاحب کے سامنے رکھی گئی کہ بھائی بس وہ آپ کے جو ہے وہ ایک ہی پروگرام میں آپ دونوں نہ ہو کہیں ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں آپ پہ حملہ ہی نہ کر دے تو انہوں نے آگے سے کہا بھائی ہم پتھان ہیں عورتوں کی بڑی دل سے حزت کرتے ہیں لیکن یہ پتھان کبھی بھی گوارہ نہیں کرے گا کہ ایک عورت سے جو ہے وہ تھپڑ کا ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا کچھ ہوا تو آگے سے جو ہے وہ مجھے بھی جواب دینا آتا ہے تو یہ ایک کلیئر جو ہے وہ میسیج ہے کیونکہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ بھی جس طرح سے خان صاحب کے وکیل نے پروگرامز میں آنا شروع کر دی ہے ادھر سے وہ فردوس آپا بھی ہر دوسرے پروگرام میں بیٹھی بھی ہوتی ہے تو کوئی ٹی وی چینل اس طرح کی مستی بھی کر سکتا ہے ریٹنگ کے لیے کہ بھائی دونوں کو ایک ہی جگہ پہ بلا لیں اور کچھ اس طرح کے جو ہے وہ میرچ مثالے والے سوال پوچھے جائیں کہ ادھر سے فردوس آپا کو بھی غصہ آ جائے اور خان صاحب کے وکیل تو پھر وہ ویسے ہی ما شاء اللہ وہ جو ہے نا اگر سے آسرا و آسرا کوئی نہیں کرتے وہ کھل کے جواب دیتے ہیں اس سے پہلے بھی نون لیگ کے لوگوں کو وہ پروگرام سے بھگا چکے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ نون لیگ والے مائک پھینک کے کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں تو ایسا بھی دو تین بار ہو چکا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ٹی وی چینل اس طرح کی شرارت کر سکتا کہ ان دونوں کو بلا لیں ایک ہی پروگرام میں میرچ مثالے والے سوال پوچھے دونوں تھوڑے سے اگریسیب ہو جائیں اور معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے اور پھر اس کی بھی تنقید اور جو کیس ہے وہ خان صاحب پہ بننا حالانکہ خان صاحب کا ان ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہنا جی خان صاحب نے کتنا بتتمیز جو ہے وہ وکیل رکھا ہے عورت پہ جو ہے اس نے آت اٹھا دیا یا اس کو برا بھلا کیا دیا لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی وہ عورت خود جو ہے وہ اپنی عزت نہیں کروانا چاہ رہی اور ایک لائف پروگرام میں نیشنل ٹیلیوین پہ بیٹھ کے ایک بندے پہ حملہ کر رہی آگے سے اس نے کوئی جوابی کر دی ہے تو لوگ یہ نہیں یہ بس ایک پروپیگنڈا چل جائے گا کہ جی خان صاحب کے جیسے فالورز ہیں وکیل بھی خان صاحب کے ویسے ہی ہیں عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تو یہ معاملہ آگے ہو سکتا میں پہلے ہی پریڈکشن کر رہا ہوں کیونکہ جس طرح کی چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ چار رہی ہیں تو کوئی بھی ٹی وی چینل اس طرح کی شرارت کر سکتا تو پہلے سے ہی جو ہے وہ آویئر رہیں تو ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے علاوہ ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی فردوس آپا کا آپ اس کی جو ہے وہ کانیاں سنیں بندہ حیران پرشان ہوتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو پہلے آپ یہ سنیں کہ یہ جو فردوس آپا ہے یہ کیا کیا رہی ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں بجلی کا جو آپ پوران کی بات کر رہے ہیں یا بجلی کے یونٹس کو دینے فری دینے کی بات کر رہے ہیں کسی سیاسی جماعت نے آج تک یہ نعرہ نہیں لگایا ہم نے نعرہ لگایا تو ہم اس کی تابیر بھی دیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے موقع دیا تو اس مسئلے کے حل کی کنجی بھی آئی پی پی کی جیب میں اور ہم وہ کنجی سے اس مسئلے کو کھولیں گے حل نکالیں گے اور عوام کے چیروں پہ مسکراتیں بکھیریں گے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے فردوس آپا کو سنا وہ کہہ رہی ہے کہ ہم عوام کو مفت بجلی دیں گے کسی بھی پارٹی نے اعلان نہیں کیا مفت بجلی دینے کا یہ اس کا جو حل ہے اس کی جو کنجی ہے اس مسئلے کی بجلی کی وہ بھی جو ہے آئی پی پی کی جیب سے ملے گی آئی پی پی سے مراد استقام پاکستان پارٹی جو ان لوگوں نے نہیں بنائی ہے جس میں جو ہے وہ سارے لوٹے جنہوں نے خان صاحب کو چھوڑا تھا وہ اس پارٹی میں ڈال دیا گئے ہیں اس کو نام آئی پی پی کا دے دیا گیا ہے استقام پاکستان پارٹی ہے وہ اس میں لیڈر تو ماشاءاللہ سارے ہیں لیکن بھیج میں نہ ورکر ہیں نہ ووٹرز ہیں اور ان کو جانتا بھی کوئی نہیں اور کوئی مو بھی نہیں لگاتا اس پارٹی میں سارے وہ لوگ ہیں جن کو خان صاحب سامنے لے کے آئے تھے خان صاحب نے عزت دی خان صاحب کی وجہ سے فیمس ہو گئے اور آج خان صاحب کے خلاف ہی جو ہے وہ پارٹی بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور اس عورت کا تو بالکل بولنا بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم فری بجلی دیں گے اور تیری اپنی کوئی اوقات ہے تیری کوئی مطلب آپ اس کی سیاست اس پر نظر ڈالیں اس عورت کی تو یہ کئی پارٹی ہیں اس عورت نے جب وہ تبدیل کی نہیں ہے سیاست اس کی شروع ہوتی ہے دوزار دو سے دوزار دو میں کاف لیگ جیتنے والی تھی تو کاف لیگ میں چلی گئی دوزار آٹھ میں پیپلز پارٹی میں چلی گئی کیونکہ دوزار آٹھ میں پیپلز پارٹی جیتنے والی تھی اس کے بعد نون لیگ والوں کے ساتھ بھی اس نے روابط بنایا لیکن نون لیگ والوں نے موہ نہیں لگایا دوزار تیرہ میں تو پھر فائنلی دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی میں گھسی تو وہاں خان صاحب نے اس کو عزت دی انفارمیشن منیسٹر بنا دی اب خان صاحب پہ برا وقت آیا وہاں سے نکلی تو یہ آئی پی پی میں گھس گئی ہے اور اب یہ فرما رہی ہے کہ جی ہم فری بجلی دیں گے نہ تیرا موہ نہ تیرا متھا نہ کوئی مطلب تیرے بات کی کریڈی بیلٹی نہ تیری کوئی سیاست کی کریڈی بیلٹی ہے پھئی ہر چڑھتے ہوئے سورج کی جو ہے وہ پوجہ کرنا وہ اس حورت کا کام ہے کہ جو بھی اگلی نئی حکومت آنے والی ہے اس پارٹی میں جا کے ووس جاؤ تو برحال یہ اس کی حقیقت ہے اس نے کیا بجلی فری دینی ہے یہ ایک بار الیکشن کروائیں اور الیکشن میں ذرا کھڑی ہو کے دکھائیں اس کی زمانت نظاب تو تب کی بات ہے وہ پہلے بھی خان صاحب کی وجہ سے کو پچاس پچپن ہزار اس کو ووٹ پڑ گئے تھے اور بڑی کم لیڈ سے ہی آرہی تھی دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہ ہوتی تو اس کو پانچ ہزار بھی ووٹ کسی نے نہیں دینے تو برحال ایک یہ ڈراما بین کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اس کے علاوہ اب باتیں چل رہی ہیں آپ کو معلوم ہیں نواز شریف کی واپسی کی کہ 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آنے والا ہے اور پھر دودھ کی نیریں جو ہے وہ بینی شروع ہو جانی ہے پاکستان میں اس پر حسن نصار نے ایک بڑی زبردہ سٹیٹمنٹ دی جو میرے سیدھ آپ کہہ لیں کہ دل کو جا کے لگی ہے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے تو یہ آپ سنیں کیا کہتے ہیں حسن نصار صاحب پھر آگے مزید بات کرتے ہیں یہ نون لیگ نہیں ہے لوگو غور سے سن لو یہ ناگ لیگ ہے نون سے ناگ اور ناگ کو جتنا مرضی دودھ پلالو جتنا مرضی بوٹ کھلا دو اس نے دسنے سے باز نہیں آنا ایک ایک ترگ روپیہ انہوں نے پڑا تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے حسن نصار صاحب کو سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگو غور سے سنو یہ نون لیگ نہیں ہے یہ ناگ لیگ ہے ناگ کو جتنا مرضی دودھ پلالو دسنے سے باز نہیں آئیں گے یہ جو نورہ واپس آ رہا ہے نا تو کہا جا رہا ہے جی کہ بس پاکستان میں خوشحالی ترقی مویشت پتنی کہاں سے کہاں چلی جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ نون لیگ نہیں ہے ناگ لیگ ہے اور ہمیشہ یہ لوگ ڈستے ہیں لوگوں کو زلیل کرتے ہیں ابھی سولہ مہینے کی پرفارمنس جا وہ ان کی آپ کے سامنے ہیں جو انہوں نے عوام کا حال کیا ہے آپ کہہ لیں کہ چیخیں نکلوا کے رکھ دی ہیں میں ایسا مہتوں پاکستان کی تاریخ میں لوگوں نے کبھی اتنی خودکشیاں نہیں کیوں گی یہ جتنی پشلے آپ کہہ لیں کہ سولہ مہینوں میں کی ہیں جتنی ایک مہنگائی ہو گئی لوگوں کے پاس ایک تو کاروبار ختم ہو گیا اوپر سے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ حالات جب وہ اس وجہ سے آپ کے سامنے ہی ہیں جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں تو بات انہوں نے بڑی زبردست کی ہے سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے جو باشعور لوگ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نورے کی واپسی پہ جو ہے وہ ہوتا کہ بہرحال ہے تو بڑی مشکوک سی بات اکیس اختوبر کی ڈیٹھ دی گئی ہے سال ساتھ نہیں بتایا پٹواریوں نے اب یہ اکیس اختوبر دوہزار تیس میں اس نے آنا ہے یا دوہزار تیس میں اس نے آنا ہے کیونکہ پچھلے چار سال سو یہی تماشاں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی پوسیبلیٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو بہرحال یہ حسن نصار صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائم پر ملتا رہے شکریہ